ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایر میک ترپارٹی چینل اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایسی گیس دیکوری مسین کیا ہوتی ہے اور کون سے ہمیں ایسی گیس دیکوری مسین لینی چاہیے اور ایسی گیس دیکوری مسین کیوں لینی چاہیے ان ساری بندوں پر ہم لوگ بات کریں گے تو اگر آپ ورکس آپ آنر ہیں یا ورکس آپ میکنیک ہیں اور آپ کیول سروسز کر کے اردن کر رہے ہو پیسے میکنیکل کام کر کے تو وہاں سے آپ کو ایک بہتر آپسن ملتا ہے جب آپ کچھ اور مسینوں کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کی اردنگ بڑھتی ہے کسٹمر کا سیٹیسفیکشن بڑھتا ہے ایکسپریینس اچھا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ کمبائنڈ کریں تو نسکرس یہ نکل کے آتا ہے کہ جب ہمیں پتا ہوگا تب ہم پلان کریں گے ان مسینوں کو لینے کا اس کے بعد جب پلان کریں گے پھر پیسے اکٹھا کریں گے اور مسین کو بائی کر کے لائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے انڈیا میں ابھی بہت سارے ایسے میکنیک ہیں جو جس دومین میں کام کی ہیں مالی جو کوئی واسنگ میں کام کیا ہے کوئی مسین میں کام کیا ہے کوئی انجن پہ کام کیا ہے تو وہ اسی چیز کا ہی ورکشاپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور اتنا ہی کام کر کے دیتا ہے یا بہت اگر اپنے کو موڈیفائی کرے گا تو باڈی ساپ کو بھی کمبائنڈ کر لے گا اپنے ساتھ باڈی ساپ کا بھی کام کرنے لگے گا لیکن جو یہ سب مسینے ہیں جو لیٹسٹ مسینے ہیں ان کی مدد سے آپ اچھے انکم کر سکتے ہو اچھے یوجر ایکسپریان دے سکتے ہو کیونکہ یہ ساری مسینے آپ کی اترائیر ورکشاپ میں ہوتی ہیں اور وہاں پہ اچھے چارج بھی لیے جاتے ہیں تو مان لیجئے کہ آپ سپوز آپ کے ایریا میں پانچ سو روپے لیے جا رہے ہیں وہ آپ چار سو روپے میں کام کر دو اور ان سے بہتر کام کر کے دوگے تو آپ کا جو کسٹمر بیس ہے وہ بھی بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی تو آئیے بینہ ٹائم کو لیے ہم لوگ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ایسی گیس ریکوری مسین کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے کیا کیا اس کے فیچر ہیں وہ ان ساری چیزوں کو اس ویڈیو میں کور کریں گے تو یہ دیکھیں آپ فوٹو ہے ایسا ہی کچھ ایسی گیس ریکوری مسین دیکھے گا جب آپ لے گیا ہوگے تو تو اس کے فیچر کو دیکھیں فیچر کی بات کریں اس کے فنکشن کی یہاں پہ یہ ریکوری آپسن ہے مطلب ہمیں جب ایسی کی ریکوری کرنی ہوتی ہے ڈالنا ہے یا نکالنا ہے تو وہ فنکشن ہے ویکیوم کرنے کا فنکشن ہے مینوال آئیل انجیکشن کا ہے ہم لوگ مینوالی آئیل کو انجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے مادے ہم سے کانٹیٹیٹو ریچارج ہے اس کی جو ایسی کی ریچارجنگ ہوتی ہے وہ ہم کر سکتے ملٹی فورڈ الارم ہے مطلب کہ آپ کو الارم کی فنکشن ہے جب بھی آپ کام کروگے تو آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا کہ اب بس کرو یا یہ کام ہو گیا اب نیسٹ کام ہونے جا رہا ہے اس کی مینٹیننس پروگرام ہے جسے کہ ہم لوگ مینٹین کر سکتے ہیں الیکٹرک سکیل ہے جو الیکٹرک سکیل کی مطلب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یہ سارے فنکشن دیئے ہوئے ہیں اس میں آٹومیٹک اور مینوالی آئیل یوز کر سکتے ہیں ان میں دونوں طریقے کا ہے بولٹیج اس میں سنگل فیز لگنا ہے ویکیوم پمپ جو ہے اس کا وہ ٹین پاسکل کا ہے یا سی ایر میں کر سکتے ہیں کہ 4.5 کا ہے مدلہ اب اس کی کیپسیٹی پریسر کی اور کمپریسر اس میں آپ کا 12 سی سی کا لگا ہوا ہے جو کی وہ کمپریس کر کے آپ تک ریفیل کرتا ہے اور میکسیمم پریسر کی بات کریں تو 17.5 بار ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادے ہیں بہت ہی میکسیمم ہے ڈسپلی ایل ایڈی ہے اس کا جو ڈسپلی ہے وہ ایل ایڈی ہے اگر آپ فنکشن کی بات کروگے تو فنکشن بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اگر پرائزنگ کی بات کرو تو یہ اراؤنڈ آپ کی ایک سے ڈیڑھ لگ تک آتی ہے تو یہ اراؤنڈ کی بات ہے ایکجیکٹ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا اگر ایکجیکٹ آپ کو جاننا ہے تو واتسپ پہ کنیکٹ ہو سکتے ہو اور آپ کو ایکجیکٹ ویلو بھی مل جائے گی تو یہ رہا آپ کا ایسی گیس ریکوری مسین یہ کہاں یوج ہوتا ہے یہ آپ کی ایسی کی جو بھی فنکشن ہے اس کو کام کرنے کے لیے اس کی مینٹرینس کی لیے ہم لوگ یوج کرتے ہیں میکسیم جگہاں پہ لوگ کمپریسر ہی رکھ کر کے آپ کا جو بھی ایف ٹرنٹی ون یا ریفریجنٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ٹھرٹی ون تو ایسا نہیں ہوتا اس سے کیا ہے کہ آپ کا یوجر ایکسپریئنس اچھا نہیں ہوتا جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو صحیح نہیں لگتا وہ طریقہ جب آپ نسین سے کرتے ہو تو آپ بہتر چارج کر سکتے ہو اور یوجر کو بھی اچھا ایکسپریئنس دے سکتے ہو اور اس کو بھی ایک ٹرسٹ رہتا ہے جب آپ ویسے کرتے ہو تھوڑا سا وہ ہچکی چاہتا ہے جب بھی اچھی گاڑی آئے گی تو وہ نہیں کرانا چاہے گا آپ سے تو یہ ساری کچھ